بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا مسئلہ کشمیر پر بات نہ کر نامنافقت ہے چین پاکستان کا عظیم دوست ہے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا وزرعظم نے کرونا پر قابو پانے کا نسخہ بھی بتا دیا وزرعظم عمران خان کا آئندہ ماہ دورہ برطانیہ ملتوی وزرعظم نے ملک کی داخلی سیاسی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے باعث برطانیہ نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بجٹ میں کراچی پیکش کا کوئی ناموں نشان نہیں بھی پسواتی کے احتجاج پر عرصہ بھاگ نکلا بلاول بھٹو کا بینظیر بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں نئے پاکستان نے عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیا بینظیر بھٹو کے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زریعہ پنجاب نے پی ٹی ایم کے جل سے جلوسوں کو بے وقت کی راگنی قرار دے دیا کہتے ہیں اپوزیشن کو ملک کی ترقی کا حساس نہ عوام کی خوشحالی کا بے ہسٹولہ کرونا کے دوران انسانی زندگیوں پر بھی سیاست چمکاتا رہا عوام مسترد شدہ ناصر کے جھانسے میں اب نہیں آئے گی شوگر ملکیس میں طلبی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست سمانت دس چولائی تک منظور عدالت نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا ریپورٹ بھی طلب بچے خود کفیل ہیں سمجھ نہیں آتی ایف آئی اے نے کیوں طلب کیا شہباز شریف کے روز ٹرم پر دلائل نیب لاہور کا خاجہ عاصف کے خلاف ریفرنس تیار حتمی منظوری کے لیے چیرمن نیب کو بھیجوا دیا گیا ریفرنس میں خاجہ عاصف پر منی لانٹرنگ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام آئے بچتون خان ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنٹما عثمان کاکر انتقال کر گئے عثمان کاکر اپنے گھر میں گر کر شدید زخمی ہو گئے تھے اسپتال کے آئی سی او میں زیر علاج تھے ملک بھر میں کرونا کے تیسویں لہر مزید تیس جانے لے گئی امباد بائیس ہزار سے تجاوز کر گئیں نو سو سات نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ ڈھائی فیصد دہی انسی او سی کا اظہارت بنان مزید تابندیاں خاتم کرنے کا اندیا پاکستان کو کرونا ویکسین کی نئی کھیپ محصول سندھ اور پنجاب کے مختلف ویکسینیشن سینٹرز کھل گئے بیروں نے ملک سفر کے لیے مطلوبہ ویکسین دستیاب نہیں ملتان کے ویکسینیشن سینٹر نے بھگت درمشنے سے دو اثرات زخمی کرونا کے وار مزید کمزور سندھ بھر میں پرائمری سکول کھل گئے درسو تطریس کامل شروع ایک دن میں بچوں کی پچاس فیصد حاضری سندھ حکومت کا 28 جون سے پارکس اور دیگر مقامات بھی کھولنے کا فیصلہ ملک کے کئی علاقوں میں کہر کی گرمی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا میں ایک موسمیات کی پیش گوئی پنجاب، کے پی کے کشمیر اور سندھ کے کئی علاقوں میں توفانی ہواوں اور پوندہ باندی کا امکان لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے آن دھی دو افراد جام بھاگ دس سے زائد زخمی توفانی ہواوں سے بچھلی کا ترسیلی نظام برہم برہم لیسکو کے دو سو سے زائد فیڈرز ٹرپ شہری شدید پریشانی میں مبتلا آزاد کشمیر قانون سال سمبلی کے انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری روز تین جولائی کو حتمی امیت تاروں کی لسٹ جاری ہوگی پولنگ 25 جولائی کو ہوگی افغان عمل نازک پر حلے میں داخل ہو چکا ہے پاکستان کے کردار کو آج ساری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے وزر داخلہ شاہ محمود قریشی کا دورہ ترکی اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے اہم بیان کہا انتالیا سفارتی فورم میں پاکستان کو اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کا موقع ملا فلسطین کے وزر خاجزہ سے مسئلہ فلسطین پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پیرس میں اف اے ٹی ایف کا اجلاس آج ہوگا گریل اس سے نکالنے سے متعلق پاکستان کا کیس 20 جون کو زیرے بحث آئے گا پاکستان 27 اہداف پر بے شفت کی ریپورٹ 15 جون کو جمع کروا چکا ہے ایف اے ٹی ایف پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن مقبوضہ کشمین میں بھارتی فوج کا مظالم جاری سوپور میں محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں تین جوان شہید بھارتی کابس فوج کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری کشمیری عوام سرابہ احتجاج عالمی برادری خاموش تماشائی بھارت کی مختلف ریاستوں میں توفانی بارشیں دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ فرانس میں آسمانی بجلی گرنے سے چوالیس ہزار واقعات بیلجیم میں ہوا کا بگولے سے تباہی ستنا فراج زخمی افغانستان میں تشدد دردہشت گردی بڑھنے پر افغانی صدر کا بڑا فیصلہ آرمی جیف وزیر دفار وزیر داخلہ تبدیل کر دیئے گئے طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سیاسی راستہ اختیار کرنا ہے یا جنگ لڑنی ہے اگر تشمنی چاہتے ہیں تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے اشرف غنی کی افغان طالبان کو دھم کی پی ایس ایل چھے کے کوالیفائر میچ آج اسلام آباد کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی الیمنیٹر میچ میں پشاور ظلمی اور کراچی کنگ زامنے سامنے ہوں گے ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوگی باتیں ٹیم کوالیفائر میں ہاری ٹیم سے کھیلے گی دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے ویمنز کرکیٹ ٹیم کا اعلان چھبیس رکنی ٹیم تائیس ٹون کو انٹرگا روانہ ہوگی پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان چودہ میچز کھیلے جائیں گے یوروکاپ فوٹبال اٹری میں ویلز کو ایک صفر سے ہرا دیا گروپے کے مارچ میں کھیل کے انتالیسوں منٹ میں اٹلی کے ٹیو پیسینہ نے گول کر کے ٹیم کو فتح دلائے سارفین کے لیے خوشخبری واتس ایپ اب انٹرنیٹ کنیکشن کے بغیر بھی چلے گی واتس ایپ کا ملٹی ریوائز فیچر تیاری کے مراحل میں آئندہ دو ماہ میں انڈرویڈ اور آئی او ایس ٹیسٹ کے لیے لاؤنچ کیا جائے گا اور اچھی موسیقی کسے پسند نہیں یہ تو روح کی غزا ہے پاکستان میں آج دنیا بھر کی طرح ورلڈ میوزک ڈے منایا جا رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزیر خبر اور اپ ڈیٹ شاننے کے لیے رہیے ٹالن نیوز کے ساتھ